موسیقی اور آپ کو زیادہ فائدہ ہو وہ بھی کم لاغتنی ابشک جی یہ بتائی کہ کیٹو کا نینٹرادو کیسے کرتے ہیں آپ دیکھیں کنونشنل فارمنگ میں کسان جو ہے وہ کیمیکلز کا پریوک کرتے ہیں الگ الگ کیٹ کے پرابندن کے لئے ہم یہاں پر فیرومین ٹرپس سٹیکی ٹرپس ان کا یوز کرتے ہیں اور کچھ مطر ففون جس کو بائیو فنجی سائیڈ بولتے ہیں بائیو انسیکٹی سائیڈ بولتے ہیں ان کا پریوک کر کے ہم جیسے جیسے کی اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے بیل برگی فاصلوں میں سب سے مکھ ہے جو بیماری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فروٹ فلائی فل مکھیا فل شیدک جس کو ہم بولتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ کہ اس کا فیرومین ٹرپ لگا ہوا ہے اس کے اندر فروٹ فلائی کی جو فیمیل سے ان کا ہورمون ہم نے لگا رکھا ہے ازو فیرومین اور یہ اس کا ایک ٹرپ ہے جتنے بھی میل فروٹ فلائی ہمارے فارم پہ ہیں وہ سب ہی اس کی گن سے اٹریکت ہو کہ اس کے اندر آ جاتے ہیں اس کے اندر کے کہاں سے آتے ہیں دیکھیں اس کے اندر یہاں سے یہ آپ دیکھیں گے یہ پورا سپیس ہے یہ پورا فیرومین ٹرپ لگا ہوا ہے یہ پورا ٹھیک ہے یہ پورا ٹرپ اندر لگا ہوا ہے اس کو ہم کھول کے ہم یہ دیکھیں ہم تو اس طریقے سے ہم یہ نیچے سے آتے ہیں پیچے سے آتے ہیں اور اس کی گند میں کیا ہے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں اور یہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں تو یہ اس کا لیور ہے جس کو ہم لیور بولتے ہیں بیسیکل ایک فیمیل کیمیکل ہوتا ہے اس کے اندر جس کی درف یہ ملز اٹریکت ہو کے آتے ہیں جس سے ان کی جو پوپولیشن ہے وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ بائیلوجیکل میتھوڈس ہے جو ہم ہم جو ہم ہم کمیکل فارمر سے ہم ہمیں جو ہم کمیکل فارمر سے ہم ہم Goody Agri Culture Praktices اور جو ہمارے اورگینک اور جو نیچرل فارمین کر رہے ہیں انکے لیے تو یہ سب سے بیست ہے اس کے علامہ پسٹرسائیڈز و اگر اور جو فرٹیلائزر کا use ہوتا ہے وہ کسے دیکھیں فرٹیلائزر کے لیے ہم ہم اپنے کھت کے اندر کمپوزڈ جالتے ہیں ہماری اب ایک کمپوز ٹاکی unit ہے ورمی کمپوستنگ ہے نورمی کمپوستنگ یونیٹی ہے جس کو ہم دیکمپوزنگ بکٹیریاز کرد کردیں ہمارے پاس ایک 32c m کا بایوگیس پلانٹ ہے جس کی سلریز کو ہم پانی کے تھروں کھیت میں دھالتے ہیں تو ہم جیسے ایک نورمال فارمر کیا کارتا ہے جو ایڈوائز بھی ہے کہ دس تن کمپوست آپ ایک بار ایک کھیت میں دالیں تو ہمارا کانسپٹ ہے ہم چالیس سے پچاس تن کمپوست ایک اکڑ پہلی بار میں دالتے ہیں اور دی اے پی جنگے ہم روک فوسفیٹ کا یوز کرتے ہیں کلشیم اور ان سلفر کے لئے ہم اس کے اندر جیپسن کا یوز کرتے ہیں تو ہم ہر الٹرنیٹیو جو کمیکل فارمنگ میں جو یوز ہوتا ہے اس کا ایک بیلوجیکل ایک ناشرل پروسیس کو ہم لے کے آتے ہیں اور کھیت کے اندر پھر اس کو یوز کرتے ہیں اچھے کئی بار ہی ہوتا ہے کہ جب اورگانک کی باتیں ہوتی ہیں تو کسان کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی آتی ہے کہ پیداوار اس کے گھڑ جاتی ہے تو آپ اس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں دیکھیں پیداوار اورگینک فارمنگ کے اندر جب گھڑتی ہے جب ایک کنونوینشنل فارمر کیمیکلز کو نہیں ڈالتا اور اورگینک پہ چلا جاتا ہے ڈائریکٹ اورگینک پہ جانے کا مطلب لوگوں کو ابھی تک سمجھنی آیا ہے جب تک آپ کی سوائل کی ہیلتھ سوائل کی کنڈیشن جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں پہنچے گی تو آپ کی پیداوار کیمیکل کے برابر کبھی نہیں آئے گی اس کا مولیانکن ہم اورگینک کاربن یا جیوانش پدار سے کرتے ہیں دیکھیں اگر کسی بھی فیلڈ کا جیوانش کاربن پوائنٹ 7.8 سے کم ہے تو اس کے اندر اگر بینہ کیمیکل کیا کوئی بھی کھیتی کرے گا تو اس کی پیداوار ڈیفینیٹلی نیچے گیرے گی اسی چیز کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہمارے فارمرز ہیں جو ہمارے ساتھ اورگینکے نیچرل فارمنگ کر رہے ہیں تو ان کو ہم گوبر کا خاد یا ان کے کوئی پشوک دھن کا کوئی بھی جو ویسٹ نکلتا ہے اس کو کھیت میں دلواتے ہیں اور اس کی کونٹیٹی جو ایڈوائیزیبل کونٹیٹی اس سے چار سے پانچ گنا رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہم جیسے یوریا کے لیے نائٹروجن فکسیشن بیکٹیریاز کو دلواتے ہیں فوسفورس کے لیے فوسفورس موبیلیزنگ بیکٹیریاز دلواتے ہیں پوٹاش کے لیے پوٹاشیم موبیلیزنگ بیکٹیریاز زنگ سولیبیلیزنگ بیکٹیریاز تو بیکٹیریاز کا یوز کراتے ہیں ان کو دیکھیں کیا ہے کہ زمین کے اندر سوشم جیوانو ہیں وہ ان کا جو کھانا ہے اورگینک کاربان ہے کاربان نہ ہونے کے کاران ان کی ماترہ کم ہو گئی ہے بات وہ زمین میں ابھی بھی ہیں اگر ہم ان کا کھانا پریابت زمین میں اگر مٹی میں پروائید گرا دے اور مٹی کی جو بائیلوجیکل کنڈیشن اس کو انہانس کر دے تو وہ دوبارہ ری جنریٹ ہو جاتے ہیں اور ری جنریٹ ہونے کے بات جب وہ اپنا کام پروپر کرتے ہیں تو پیداوار کیمیکل کے برابر ہی نہیں کیمیکل سے بہتر آتی ہے کیونکہ کیمیکل سے ہم نے ایک چیز دیکھے جب آپ کیمیکل فارمنگ کرتے ہیں تو آپ کی ایک کروپ کی سائیکل ہوتی ہے بات اسی کو جب آپ نیچرل طریقے سے یا ارگینک طریقے سے کلٹیویشن کرتے ہیں تو اس کا حرویسٹنگ ٹائم بڑھ جاتا ہے حرویسٹنگ دے بھی بڑھ جاتا ہے جیسے ہم کھیرے میں بات کر رہے ہیں پیتیزل میں حرویسٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کا حرویسٹنگ پیرییڈ بھی بڑھ جاتا ہے اس کی ڈیوریشن بھی بڑھ جاتی ہے جس سے کی ایک بار میں زیادہ پیداوار نہ ہو کے لمبے سمیت تک تھوڑی تھوڑی پیداوار ہو کے جب ٹوٹل پروڈکشن کا ہم جب آتلن کرتے ہیں تو وہ قریباً کیمیکل کے ایڈ پار بچتا ہے اس میں سب سے مکھے جو آدار ہے وہ ہماری سوائل ہماری مٹھی کی ہلتھ ہے جس کو ہم پریابت جیوانش کاربن ڈال کے ہی اس کو ہم کر سکتے مٹاوٹ کر سکتے